بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے حباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وظائف اور اوراد کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں مگر ان کی تاثیر سامنے نہیں آتی یعنی ہم اپنے مقصد کامیاب نہیں ہو پاتے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں نو ایسے آداب و شرائط بتاؤں گا کہ اگر آپ ان کو بجا لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے وظائف کی تاثیر محسوس ہوگی آپ کو انشاءاللہ وظائف کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے مقاصم کامیابی عطا فرمائے وہ تاثیر کس طرح سامنے آئے گی میں وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھئے کہ جس طرح دودھ کے اندر گھی موجود ہے زمین کے نیچے پانی موجود ہے انڈوں میں بچے موجود ہیں انڈوں سے بچے اسی وقت نکلیں گے جب مرگی کے وہ اکیس سے نیچے رہیں گے طریقے اور ترتیب کے مطابق مرگی ان انڈوں پہ بیٹھے گی تو انشاءاللہ بچے نکلیں گے اس طرح زمین کے نیچے پانی موجود ہے مگر کوئی ماہر بور کرنے والا ہوگا پانی نکالنے والا ہوگا یا رہنمائی کرنے والا ہوگا تو پانی نکلے گا گھی کے اندر مکھن موجود ہے مگر کوئی نکالنے والا ہو یا کوئی بتانے والا ہو جب پراپر طریقے سے دودھ کو جمائے جائے گا اس کا دہی بنایا جائے گا پھر اس میں مدھانی چلائی جائے گی تو انشاءاللہ اس کے اندر یقینا مکھن پیدا ہوگا اور آپ کو گھی بھی ملے گا اسی طرح آپ کسی حکیم سے طبیب سے ڈاکٹر سے آپ اپنے جسم کے لیے بیماری کے لیے کوئی دوائی لیتے ہیں اور وہ دوائی اگر آپ حکیم اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یعنی اس کی ترقیب اور اس کی ترتیب کے مطابق استعمال کریں گے تب جا کر آپ کو اس دوائی سے شفا ملے گی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اسی طرح یہ جو وظائف اور عورات ہیں ان کی بھی ایک ترقیب ہے ان کی بھی ایک ترتیب ہے ان کی بھی کچھ شرائط ہیں اور آداب ہیں آج میں آپ کو وہ نو آداب بتاتا ہوں اور میں پھر بتاؤں گا آپ کو کہ ان کی تاثیر آپ کو فوری طور پر کس طرح محسوس ہوگی تو ان نو شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یا پہلا عدب یہ ہے کہ جب بھی وظائفہ کریں تو اپنی نیت کو اچھا کریں نیت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کہ میں یہ جو وظائفہ کر رہا ہوں نیک مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ کی قرب کے لئے کر رہا ہوں اور میرا اللہ تعالیٰ کی ازداد پر کامل ایمان ہے نمبر دو جو بھی وظائفہ کریں اس کو ہدایات اور اجازت کے مطابق کریں یعنی اگر اس کی تعداد موین کرنی ہے کوئی وقت موین کرنا ہے کسی خاص مقصد کے لئے خاص طریقے سے کوئی وظائفہ ہے تو اس کو جو کسی بزرگ نے بتایا ہے تو اس کو اس طریقے کے مطابق ان ہدایات کے مطابق اور اس اجازت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وظائفے میں تاثیر نمبر تین مکمل یقین کے ساتھ وظائفہ کریں یعنی تشکیق نہیں ہونی چاہئے پتہ نہیں کامیابی ملے گی کہ نہیں مکمل یقین رکھیں کہ میرے اللہ کے نام میں برکت ہے قرآن و سنت کی اس دعا میں اس وظائفہ میں قرآن کی اس آیت میں یقیناً برکت ہے اللہ رب العالمین مجھے اس کے مطابق ضرور کامیابی عطا فرمائے گا تو اس کامل یقین کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں کہ پیر کامل کے یقین کامل تو قرآن اور سنت کے جو وظائف ہیں ان پر یقین رکھیں اس سے بڑا اور کون سپیل نمبر چار مقاصد نیک ہوں یعنی جو بھی وظائفہ کریں نیک مقصد کے لیے ہو ایسا نہیں ہے کہ کوئی رشتے کے اندر درار ڈالنی ہو یا کسی کا برا چاہنا ہو نہیں اچھے مقصد کے لیے اپنی شادی کا مسئلہ ہے جوب ہے کاروبار ہے بیرزگاری ہے خیر و برکت ہے اس کے لیے نیک مقصد کے لیے وظائفہ نمبر پانچ لکمہ حلال اور صدق مقال کا احتمام کریں یعنی رشت کے جو کھا رہے ہیں کوشش کریں کمائیں بھی حلال کھائیں بھی حلال اور زبان کو فضولیات سے جھوٹ سے لغو سے بیہودہ گوئی سے محفوظ رکھیں سچ کے لیے اللہ کے ذکر میں آپ کی زبان کھولے گی تو انشاءاللہ اس میں تاثیر پیدا نمبر چھے مکمل یقصوی کے ساتھ وظائفہ کریں یعنی جب وظائفہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا کر لیا پھر چھوڑ دیا جو اس کی ہدایات ہیں جو وقت ہے اس میں مکمل یقصوی کی طرف اللہ کی طرف توجہ رکھیں اور اس وظیفے کی نور کو اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کریں اور اس یقصوی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے وظائف اور اور آدمی تاثیر پیدا نمبر ساتھ شائر اللہ کی تعظیم کریں یعنی انبیاء ملیکہ اولیاء صحابہ اہلِ بہت اتحار بزرگان دین اسادہ والدین مساجد مدارس مزارات یعنی وہ وہ چیزیں وہ مقامات جن کو اللہ نے عزت دی ہے اللہ نے جن کو مقام دیا ہے کبھی ان کے ساتھ بغض اور دشمنی نہ رکھیں بلکہ ان کا دل میں عدب احترام رکھیں تو پھر جب بھی آپ وظائف کریں گے تو انشاءاللہ اس میں تاثیر کریں نمبر آٹھ شریع احکام کی پابندی کریں یعنی نماز روزہ اس طرح عورتیں جو وہ پردی کی پابندی کریں حلال و حرام کی پابندی نومی چیز یہ ہے کہ آپ جب وظائف اور اوراد کریں تو کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ و خیرات کریں چند دنوں کے اندر وہ تاثیر سب سے پہلے کس طرح ظاہر ہوگی وہ اس طرح کہ جب آپ وظیفہ کریں گے گرد کریں گے دعا کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اتمنانِ قلب نصیب ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو اچھے اچھے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے پوسٹیو تھنکنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا وہ جو اچھے اچھے خیالات اور آئیڈیاز آپ کو آئیں پھر ان پر عمل شروع کر دیں اس وظیفہ کی بدولت اللہ رب العالمین آپ کے ان آئیڈیاز میں اس عمل میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دے گا برکت پیدا کر دے گا اور آپ کو کامجابی نصیب ہوگی اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے لیے وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ چیز نہیں مر رہی مگر اس وظیفہ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی آفتیں ہماری طرف آنی تھی کوئی مصیبت ہماری طرف آنی تھی اللہ رب العالمین اس بیماری مصیبت اور پریشانی سے اس وظیفہ کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے اور پھر تھوڑا بعد میں جب اللہ تعالیٰ مناسب سمیتا ہے تو جس کے لیے ہم وہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی ہمیں عطا کر دیتا ہے تو اس کامل یقین اور ان عداب و شرائط کے ساتھ آپ وضائف کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وضائف اور عورات میں تاثیر پیدا ہو جائے